ایک چیز میں نے آرڈر کی تھی آن لائن وہ بھی دکھاؤں گا آپ لوگ کے کیا چیز ہے وہ اور کیوں آرڈر کی اس کا ریزن بھی بتاتا ہوں اور کتنے کی مجھے ملی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تج دیکھنا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں مضمل رفیق خان اور آپ کے ساتھ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں میں کافی ٹائم کے بعد اپنے جیس ونفٹی کے ساتھ آپ کے خیزن میں حاضر ہوں ویڈیو کچھ عرصے سے میں نئی بنا رہا تھا اس کے تین سے چار وجوہات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے جو آفس ہے وہ چینج کر لیا ہے اور اب میرا جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم نکالنا اور مشکل ہو گیا نئی جوب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دینا بہتر ہوتا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ اسلامباد میں پچھلے ہفتے تک ابن بارشیں چلتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بائیک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی گندہ ہو چکا ہے تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور آج میں تھوڑا سا بہتر فیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بنا لی جائے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں رمضان بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ روزے میں ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں نے کہا چلیں اس پہ تھوڑا سا صبح صبح ویڈیو بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارشیں ہو رہی تھی تو بائیک بہت گندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے اس کی ہم سرویس کروانے چلتے ہیں اس کے بعد ایک چیز میں نے آرڈر کی تھی آن لائن وہ بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کے کیا چیز ہے وہ اور کیوں مورڈر کی اس کا ریزن بھی بتاتا ہوں اور کتنے کی مجھے ملی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تج دے گی اچھا تو بائیک کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں تو دور سے اس کو وام اپ کرتا ہوں گا لے تاکہ یہ صحیح سے گرم ہو جائے اور پھر اس کو میں چلانا شروع کرتا ہوں دو چار منٹ اس کو ذرا سٹارٹ رکھتا ہوں پھر یہ اچھی پر فارمس دیتا ہے ویسے اس کے پھر ٹیپٹس کے آواز آتی ہے اور پھر ویسے بھی تھنڈا جو بائیک ہو یا گاڑی ہو کوئی بھی مشین ہو اس کو پہلے ذرا وام اپ کر رہنا چاہیے جس میں آئل ڈلتا ہے وہ والی مشین اس کو وام اپ کر کے آپ پھر یوز کریں تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو باقی چلتے ہیں یہیں پیچھے کے ڈی ایچے کا سروس سٹیشن ہے اٹک پمپ اس پہ جائیں گے شور آپ کو آ رہا ہوگا کافی کیونکہ ہوا لگی ہوگی اصل میں میں نے گو پرو نہیں نہیں ڈیوز کر رہا ہوں ہل میٹ پھین نہیں جا تھا کریب ہی جا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو اس کو ایسی لے جاتے ہیں تو اب میں نے مائک تو پلیس کیا ہوا ہے پولر مائک لیکن وہ اس طرح سے نہیں آپ کا آواز آئے کہ جس طرح کو پرو کیا تھے کیونکہ اس کا جو مائک ہے وہ ہل میٹ میں لگا ہوا ہے تو مجھے طرح چلو اس پہ جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ اور وہاں پہ واش کراتے ہیں بائک واش ہوگی ہے اور بڑی زبردست واش کی ہے ہمیشہ یہی سے ہی واش کرواتے ہیں جب بھی سرپی سینٹر سے کروانی ہے تو ماشاءاللہ سے اچھی ساتھ کی ہے اب اس کو خوش کریں گے بھائی آپ کے نے بائک واش کروانی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں زرہ گھر کے طرح واپس تو وہاں پہ جا کے باقی ویڈیو انشاءاللہ کونٹینیو کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور یہ موبائل میں رکھنے جا رہا ہوں بھائی ایک آل سے چلانا بہت مشکل ہے جی تو میں نے یہ آن لائن منگوایا تھا یہ ہے سیٹ کا کور اور سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری یہاں سے خراب کر دی ہے یہ جب میں سیٹ بلوائی تھی اس کے اگلے دن ہی بارش ہوئی اور موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا تو جو بلوی ہے وہ دوبارہ سیٹ پہ آ کے بیٹھی اور اس نے سیٹ خراب کر دی تو اب مجھے پھر یہ تھا کہ میں دوبارہ جا کے سیٹ بنواؤں لیکن چونکہ ویسے یہ ٹھیک ہے تھوڑی سی دکھنے میں بولی لگ رہی ہے تو یہ ایک نیٹ والا جو کور ہے مجھے یہ ویسے چاہیے تھا کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تو سیٹ گرم ہو جاتی ہے تو اس لئے پھر میں نے یہ ہی آرڈر کر لیا اور اس کو ہم اس کے اوپر ذرا سیٹ کو لگاتے ہیں دوسرا یہ آپ نے اگر آن لائن میں نہیں دراز سے بن گایا اگر آپ نے بھی بنوانا ہے تو آپ نے جی ایس اون فٹی کے لئے ایکسٹرہ لارڈ جو ہے وہ آرڈر کرنا ہے اور بلیک کلر میں کہے تو بھیتا رہے اس کے نیچے جو ہے وہ بند دیئے گئے ہیں یہ اس کے تھرہو یہ لگ جائے گا انشاءاللہ اور اس کو ہم ذرا ٹرائے کرتے ہیں لگانے کی ہوپولی ایزی لگ جائے گا یہ ہے بلیو نیٹ کی تو اس پہ یہ ہے کہ پسینے وغیرہ ریشت وغیرہ بھی نہیں ہوں گے اور یہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور یہ جو ہیٹ ہے وہ بھی اس پہ ڈائریکٹ نہیں ہے کیا لیدر جو ہے وہ جلدی اور زیادہ کرم ہو جاتی ہے میں آپ کو ہم دمائے کرنے کی جا رہتے ہیں وہ جا رہے گیے جا رہے گئے موسیقی